بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین اگر آپ کا کوئی بھی جائز قسم کا کام رکا ہوا ہے وہ ہو نہیں رہا اس میں رکاپٹیں پیدا ہو رہی ہیں پریشانی ہو رہی ہے کئی طرح کی دشواریاں پیش آتی ہیں کام جائز ہو ناجائز کام کے لیے نہیں آپ نے ناجائز کام کے لیے نہ دعا مانگنی ہے نہ سوچنا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی وظیفہ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ناجائز کام کے لیے اگر کریں گے بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا اور اللہ کی ناراضگی ہوگی اللہ بھی اگر ناراض ہو جائے تو پھر کیا فائدہ کوئی وظیفہ کرے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ رشوت ملے کوئی یہ وظیفہ کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دھوکھا دوں اور یہ وظیفہ کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ جھوٹ بول کے دھوکھا دے کر اپنا مال بیچوں اس طرح کے سوچ کر یہ وظیفہ کرنا گناہ بھی ہے اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی ہے اور ڈبل نقصان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اللہ آپ کو ناجائز طریقے سے دے سکتا کیا وہ جائز طریقے سے نہیں دے سکتا آپ نے ناجائز کی جب دعا مانگنی ہے تو اللہ ناجائز ہی دے گا اور جائز طریقے سے مانگیں گے تو جائز دے گا جائز سے یہ ہوگا سواب بھی ملے گا فائدہ بھی ہوگا کامیابی بھی ہوگی اور ناجائز میں یہ ہوگا کہ اس کے برعکس سارا کچھ الٹ ہوگا نقصان بھی پریشانیاں بھی اللہ کی ناراضگی بھی اس لیے میں نے یہ اس بات پر زور دیا اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دعائیں جو جائز قسم کی ہیں وہ بھی قبول ہوں گی اور اس کا دستی فائدہ ہوگا بلکل آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے چھوٹا سا بچہ بھی یہ کر سکتا ہے اتنا آسان وظیفہ ہے لیکن بعض آسان وظیفوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے کہتے ہیں اوہ یہ معمولی سی چیز ایک بادشاہ کا واقعہ ہے اس کے سر میں بڑا شدید درد تھا ایک اللہ والے کے پاس گیا انہوں نے اس کی ٹوپی کے اندر ایک تعویز لکھ کے دے دیا کہ اس کو اپنی ٹوپی میں رکھنا ہے وہ جب ٹوپی پہنتے ایک دم آرام آ جاتا اور جب اتارتے تو پھر تکلیف شروع ہوتی اب وہ کچھ عرصہ گزرا تو وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ وجہ کیا ہے جب اس نے وہ ٹوپی کو اتارا اور تعویز کو کھول کے دیکھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک چیز لکھی ہوئی تھی اور بہت بڑی چیز وہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اس کے دل میں فوراً خیال آیا یہ چھوٹی سی چیز سے مجھے آرام آ گیا آپ ٹوپی پہنی کوئی آرام نہیں درد اور تیز ہو گیا کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ چھوٹی سی چیز حالانکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے رحمان اور رحیم یہ کیا چھوٹی چیز ہے رحمان اللہ کی ذات ہے ساری دنیا پہ اوپر رحم کر رہا ہے وہ اپنے پیارے محبوب کے اوپر بھی رحم کرتا ہے لیکن ابو جہل کا بھی رزق اس نے بند نہیں کیا پیارے محبوب پہ بھی رحم کرتا ہے خلافہ راشدین پہ بھی رحم کرتا ہے اشرہ مبشرہ صحابہ پہ بھی رحم کرتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ پہ بھی رحم کرتا ہے لیکن اطبہ اطیبہ یہ بڑے بڑے نامر جو کافر تھے ان کا بھی رزق نہیں بند کیا وہ تو اتنا رحمان اور رحیم ہے تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اس وظیفے کو آپ نے معمولی نہیں سمجھنا آپ کا جتنا بڑی بڑے سے بڑا کام رکا ہوا ہے یہ وظیفہ کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے آپ کو کامیابی کے اور فائدے کے اثار نظر آنے شروع ہو جائیں گے پہلے دن ہی دوسرے دن کریں گے اور فائدہ نظر آئے گا تیسرے دن کریں گے اور زیادہ آئے گا یہ چالیس دن تک یہ کرتے رہیں گے تو آپ چالیس دن میں اللہ کرے گا آپ کا کام ہو جائے گا وہ وظیفہ کیا ہے یہی وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد اور اکیس مرتبہ پڑھ کے دعا مانگنی ہے اس کے اول آخر ایک ایک مرتبہ درودِ ابراہیم بھی پڑھنا ہے جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے ایک یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو انشاءاللہ سو فیصد یہ گارانٹی والا وظیفہ ہے آپ کا کام یقیناً ہوگا فائدہ بھی ہوگا اللہ بھی راضی ہوگا اس کا ثواب بھی ملے گا ایک رحمان اور رحیم ان لفظوں کے اوپر جو ثواب ملے گا کتنا ملے گا اللہ کہتے ہیں یہ پوچھو نہیں فَيُزَاعِفُكُمْ لِيُزَاعِفَهُ جتنا میں چاہوں گا اتنا ثواب عطا کر دوں گا ثواب بھی ملا کام بھی آپ کا ہو گیا ترقی بھی ہو گئی اور سارے کے سارے فائدے ہو گئے لیکن جائز کام کے لیے کریں اور اس کا تصور کر کے کریں یقیناً آپ کا کام ہوگا اللہ رب العزت جو کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں یہ وظیفہ ضرور کریں اللہ اپنی رحمت والا معاملہ کرے گا ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے